آج اس سے لگ وقت 65 ملین سال پہلے ہماری پرتوی پر ڈائناسوروں کے کئی پرجاتیاں پائی جاتی تھیں انہی ڈائناسوروں کی پرجاتیوں میں سے ایک ڈائناسور کی پرجاتی ایسی بھی تھی جو اپنی ہیولی آرمارڈ باڈی اور پاورفل ٹیل کے لیے پوری دنیا میں فیمس تھی یہاں اپنی ہتھوڑی جیسی پونچ کے ایک پرہار سے ہی بڑے سے بڑے ڈائناسور کو دھول چٹا دیتا تھا پیلینٹو لوجسٹ نے اس وچیتر ڈائناسور کو انکیلوسورس کا نام دیا انکیلوسورس کے فرشٹ فوسل کی خوج نورتھ امریکہ کے موٹانہ سہر سے کی گئی تھی سائج میں یہاں لگ وقت 30 فٹ لمبا تتھا اس کا ووڈی ویٹ لگ وقت 4 ٹن کے آس پاس تھا اس کی پیٹ بونی پلیٹس اینڈی سپائک سے کور تھی جو اسے کسی بھی پریڈیٹر ڈائناسور کے حملے سے بچاتی تھی اس کے پیر چھوٹے تثہ سریر ہیوی ہونے کی وجہ سے یہاں بہت ہی سلو چلا کرتے تھے جس کے کارہن انہیں کئی سکاری ڈائناسوروں سے خطرہ بنا رہتا تھا پرانتو انہیں نیچر نے چٹان جیسا کٹھور کوج پردان کیا تھا جسے بھید پانا کسی بھی سکاری ڈائناسور کے لیے مشکل تھا یہاں جیو ساکہ ہری تھے تثہ ان کی ڈائٹ گھاس تثہ چھوٹے پیڑ پودھوں کی پتیوں پر ڈیپینڈ تھی اس جیو کے بارے میں انٹریسٹنگ فیکٹ یہاں ہے کیتنی ہیوی بوڈی ہونے کے بابزود بھی اس جیو کا برین سائز اونلی ٹونٹی سکس گرام کا تھا انکیلوسورس سانت سبحاؤ کا جیو تھا تثہ چھوٹے گروپس میں رہنا پشند کرتا تھا انکیلوسورس ڈیفنسیو نیچر کا جیو تھا تثہ یا اپنے بچاؤ کے لیے دوسرے ڈائنسوروں پر اٹیک کرتا تھا یا اپنے بچاؤ میں اپنی پونچ کا یوز کرتا تھا اس کی پونچ کے انت میں ہتھوڑے جیسا مجبوت اسٹرکچر تھا اس کا شکار کرنے کے چکر میں کئی بار کارنی بورنش ڈائنسوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے یہی کارنے کی ٹی ریکس جیسا خطرناک ڈائنسور بھی اس جیو کے آس پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا یہ حجیو ساکہ ہری ہونے کے باوزود بھی اپنی ہیولی آرمڈ باڈی اینڈ پاورفل ٹیل کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے آج کا یہ انٹریسٹنگ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا سو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو انکیلوسورس کے بارے میں سب سے زیادہ انٹریسٹنگ چیز کیا لگی اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ